چند منٹ اگر یہ میں نہیں ادا کریں گے تو حق کو ادا نہیں کریں گے مولانا شمشیر علی صاحب نے وہ کام ادھر کیا ہے وہ لا جواب ہے ہم بھی ہر سال سوچتے ہیں کہ کیسے وہ اتنا کام ادھر آگر بڑھاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں لیکن ایک چیز اس کی کامال کا جواب ہے کہ اس کے دل میں محبتے محمد و آلے محمد اتنی انڈی ہیں اتنی طاقتور ہیں کہ اس کوپا گھنج میں اتنا بارگاہ تعمیر کیا ہے اور آج پرچم لگانا ہے پرچم اس جگہ لگانے جاتی ہے معاف کیجئے میری اردو پرچم اس جگہ لگانے جاتی ہے جہاں آبادی ہیں جہاں ایک ملک کا عاشق ہے وہاں پرچم لگانے جاتے ہیں اگر آج بارگاہ زہرہ میں پرچم لگانے جاتے ہیں اس لیے کہ آپ آباد ہیں آپ آشی کے زہرہ ادھر موجود ہیں تو حق ہے کہ پرچم لگائے شرط یہ ہے کہ پرچم خاتونے جنت کی بارگاہ میں لگانے جاتے ہیں تو شرط اتنے ہوتے ہیں کہ پرچم بھی وہاں سے آئے جنت سے آئے تو خسین کے بارگاہ سے آئے جنت کے جوانوں کے سردار کے بارگاہ سے پرچم آئے خاتونے جنت کی بارگاہ میں وہ پرچم لگائے جاتے ہیں آج تو میں مبارک کی دیتا ہوں اور اس لیے یہ تھوڑا سا فقط کلام ہے شمشیر علی صاحب کے عزت کے لیے کہ حوصلہ دینے کے لیے کہ وہ کام کرے ہیں اور آج میرا بھی شرف ہے کہ مولانا تازیب الحسن آپ جیسی ہستی ادھر ہیں میں آپ کو زہمت دیتا ہوں کہ آپ اگر اٹھ کے آپ کے مبارک ہاتھ سے مولانا مولانا سمشیر علی کو یہ پیش کیجئے تو بہت ہمارے لیے بہت شرف ہیں برائے خوش ندی امام زمانہ آواز بلندر صلوان اللہ حافظ 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 محمد وآل محمد صلی اللہ وآل محمد صلی اللہ وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم it is a pleasure to attend the ceremony of the pose of the flag of imam hussein a.s shrine on barga zehra for this spirituality beautiful work may allah subhanahu wa ta'ala grants us his protections and gives you more energy to promote the voice of ahlul bayt a.s ilahi a.s also may also may allah subhanahu wa ta'ala grant you his mercy ilahi a.meen with our best wishes and sincere dua the chairman of your exit gulam ali nasar amin thank you very much اچھا اس کا میں translation کرتا ہوں سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ congratulation مبارک باتی دی گئی ہے آقا صاحب کو اور کہتے ہیں کہ مجھے بہت ہم کو خوشی ہوتی ہے بہت pleasure محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ ceremony جو ہے آج پرچہ میں امام حسین عبا عبداللہ سے وہاں سے نکلے روزے سے نکل کے ما شاء اللہ تعالی وہاں سے یہاں تک پہنچا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی روحانی ور کی ہیں سپریچوالٹی ور کو انجام دیا ہے اس کے بعد دعا کیے کہ خدا ان کو حفظ و امان میں رکھے اور خدا ان کو بہت زیادہ انرجی ملے تاکہ وہ اہل البیت علیہ السلام کی آواز کو پروموٹ کر سکے اور اس کے بعد فرمایا کہ خدا ان کے اوپر رحمت نازل فرماوے ان کے تمام مرمومین اور ان کے سے اور یہ ہماری طرف سے بہت ہی امیدوں کے ساتھ اور خلوص لیے ساتھ یہ دعا سلام ہے برمحمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم